ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین بالاخر امریکہ اور طالبان کے درمیان محایدہ تیپانے کے ساتھ ہی اٹھارہ سال طویل جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور یوں امریکہ کا طالبان کو شکست دینے کا خواب ادھولہ رہ گیا ناظرین اس محایدے کو امریکہ کی شکست کا محایدہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ اٹھانہ سال بعد ناکام ہو کر واپس لوٹ رہا ہے ناظرین انتیس فروری کو طالبان اور امریکہ کے درمیان امن محایدہ تیپ آ گیا جس کو ایگریمنٹ فار برنگنگ پیس کا نام دیا گیا ہے اس کے مطابق امریکہ اور نیٹو فورسز چودہ مہینوں کے اندر اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکال لیں گی محایدے کے مطابق پہلے ایک سو پینتیس دنوں میں امریکہ اپنی فوج کی تعداد کو کم کرتے ہوئے آٹھ ہزار چھ سو فوجیوں تک لے آئے گا مطلب ایک سو پینتیس دنوں کے بعد امریکہ کے صرف آٹھ ہزار چھ سو فوجی افغانستان کی سرزمین پر ہوں گے باقی سب کو نکال لیا جائے گا محایدے کے مطابق امریکہ پانچ ہزار طالبان کو رہا کرے گا اور دوسری طرف طالبان ایک ہزار قیدیوں کو رہا کریں گے اور قیدیوں کا تبادلہ دس مارچ تک کر دیا جائے گا اور دس مارچ کو ہی طالبان اور افغان گورمنٹ کے درمیان بھی مذاکرات شروع ہوں گے محایدے کے مطابق امریکہ طالبان پر اپنی ساری پابندیاں ہٹا دے گا اور جن طالبان رہنماؤں کو دہشتگرد قرار دیا گیا تھا ان کو بھی اس لسک سے نکال دیا جائے گا اس سے پہلے قطر میں ہونے والی اس تقریب میں اچاس سے زائد ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی جن میں پاکستان کی نمائندگی شاہ محمود قریشی نے کی اس محایدے کے ساتھ ہی افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تینک یو